مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت کم ٹائم کے اندر یہاں پیپلز سیکرٹیرین کا قیام بھی کیا اور ساتھ پیپلز پارٹی کی تنظیم نوک کو بھی مکمل کر دیا میں ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے اور اپنی جانب کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میرا آنے کا مقصد یہاں آنے کا مقصد ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ملتان میں پندر دسمبر کو جنس آیام کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ جنوبی پنجاب کی تنظیم نو جو ان کا خواب تھا وہ ہم نے مکمل کیا ہے اور ان سے آنے سے قبل ہم یونین کانسل کی ساتھ پر بھی پیپلز پارٹی کو ری آگنائز کر لیں گے اور کسی ہی پارٹی کا اگر کوئی اساسہ ہے تو وہ ورکر ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا زلپکار علی بھٹو صاحب کو محترمہ بن عزید بھٹو صاحبہ کو اور آج بنابل بھٹو صاحب کو ان کا فوکس اگر کوئی ہے تو وہ پارٹی ہے کارکون ہیں کارکون پارٹی کا ساسہ ہے اور انشاءاللہ جو پارٹی کے کارکون ہیں یہ پارٹی کو مضبوط کریں گے اور پارٹی کے کینیڈیٹس کے لیے بھی کام کریں گے اور پارٹی کے منشور کے لیے بھی کام کریں گے گلانی صاحب پندرہ دسمبر کو ہونے والا جلسہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے اس جلسے کے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن پر کیا اثرات پڑیں گے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت ہے ایڈیولوجکلی کمیٹڈ جماعت ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہر دور میں پیپلز پارٹی کی جو تنظیم ہے اس انہوں نے بہت بڑا امدہ کام کیا آج پارٹی کی تنظیم نو مکمل ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں بلاول بھوٹو صاحب نے چار ماہ پہلے بھی آنا تھا اور اس وقت حالات خراب تھے ملکی اور وہ نہ سکے تو اب جب آئیں گے تو پارٹی کی تنظیم مکمل ہوگی اور اس کا جو آنے والا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوگا اس پہ بڑے مصبت اس کا اثرات مرتب ہوں گے اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ گراس روٹ لیول سے نکل کر اٹھے گی اور ایندہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی جلسے میں اہم شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہوں چلی دیکھیں میں کوئی پریڈکشن نہیں کرنا چاہ رہا جلسے سے پہلے بھی بہت اہم شخصیات شامل ہو رہی ہیں اور کئی ایک سیمیل ایز ایم پی ایز شامل ہو چکے ہیں اور ہم اس میں جب بڑے چوزی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ایڈالوجیکلی کمیٹڈ لوگ آئیں جو پارٹی کے منشور کا ساتھ دے سکیں پارٹی کا جو ایک پروگرام اس کا ساتھ دے سکیں اگر ہم حجوم کٹھا کرنا چاہیں گے تو میرا خیال ہے اس کا انجام بھی ایسے ہوگا جو دوسروں کا ہوگا گلانی صاحب جو مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ گئے تھے اور اب دوبارہ پر تول رہے ہیں کیا پارٹی انہیں قبول کر لے گی دیکھیں یہ میں نے پتا ہے کیس ٹو کیس ہے اور پارٹی نیڈرشپ پہ ہے وہ کیسے کسی کے ساتھ ان کو ایٹیٹیوڈ ہے ان کا میں سمجھنا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہر اچھی شخصیات کو ویلکم کریں گنج صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے اور کچھ قوتیں کچھ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ سینٹ کی الیکشن سے پہلے عام انتخابات کا اعلان کر دیا جا ہے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں آئینی طریقہ کا کے مطابق وہ تو وزیر اعظم خود اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ اگر اسیمڈی کو ڈیزول کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں مگر میری جو میں سمجھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کی الیکشن سے قبل وہ ایسا نہیں کریں گے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے اور ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے پانچ سال کی مدد جو ہے ان کو پوری کرنی چاہیے سر یہ فرمائے کہ جو ہے آصف زرداری صاحب نے اپنا مسلم لکھ نون اور پی ٹی آئی کو آم نے سامنے کھڑا کر دیا اور خود وہ ان جو ہے کر رہے ہیں اور پارٹی کی تنظیم نو کر رہے ہیں اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں کوئی وہ بچے نہیں ہیں کہ وہ آصف زرداری صاحب کی وجہ سے وہ آمنے سامنے ہیں ہر ایک کے اپنے نظریات کے مطابق آمنے سامنے ہوں گے اپنے حالات کے مطابق ہوں گے ہم نے ہمیشہ انسٹیٹوشن اور کونسٹیٹوشن کا احترام کیا ہے اس لیے ہمیں کوئی سروکار نہیں اس سے کوئی متاثر ہوگا یا اس سے متاثر نہیں پارٹی اکیلے ہوگی میدان میں یا کچھ چہادیوں کو ساتھ لے کر چلے گی وقت آنے پہ یہ سارا کچھ سامنے آجا ہے گلانی صاحب یہ فرمائے کہ آپ نے فرمایا کہ پیپس پارٹی کی حکومت ہوگی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد کیا وفاق میں ہوگی یا پھر پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہوگی دیکھیں اگر پنجاب میں نہیں ہوگی تو خالی وفاق میں اگر ہونے سے وہ گورنمنٹ اتنی مضبوط نہیں ہو سکتے لہذا ہماری سٹریٹیڈی ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی فارم میں کوالیشنل گورنمنٹ کے ذریعے ہم نیشنل میں بھی سینٹر میں بھی اور پرامیس میں بھی کوالیشنل گورنمنٹ کا اعمل ہوں سرتم شماری کے بعد حلقے بڑھانے کی بجائے ووٹرز کی تعداد میں اضافت کیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ امیدواروں پر جو بوجھ پڑے گا اس سے سیاسی جماعتیں متاثر نہیں ہوں گی دیکھیں ابھی فرس سٹیج ہے ابھی ریکمینڈیشنز آئیں گی اور ہمارے بھی بہت تحفوزات ہیں جن کا ہم نے پہلے سے اظہار کر چکے ہیں چیئرمنٹ صاحب بھی کر چکے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن بھی کر چکے ہیں یہ حلقے جن کے مضبوط ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وہاں انہوں نے گھڑ پڑ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کیسا نہ ہو سر یہ فرمایا چار سالہ جو فرینڈی اپوزیشن کی رفاقت تھی اس میں درار کی وجہ کیا ہے دیکھیں یہ آپ اس کو فرینڈی کہیں یا آپ اس کو ریسپانسپل اپوزیشن کہیں میں سمجھتا ہوں ہم نے ایسا ریسپانسپل اپوزیشن کر کے ذارہ دا کیا ہے اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن کی وجہ سے ہم اپوزیشن کر رہے ہیں ہم نے جو بھی ڈیموکرائٹک طریقہ تھا اس کو ہم نے اپنایا اور جو اچھے پوائنٹ تھے حکومت کی ہم نے سپورٹ کیا جو غلط تھے ہم نے اپوز کیا اور ہم نے کونسٹیٹوشن کی ریسپیکٹ کی اور ہم نے اداروں کی ریسپیکٹ کی پہلے ہلکے جو بچیں گے پھر دیکھیں گے ابھی تو جہاں سے بھی ہم کہیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا اور آپ بھی اب دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اگر میں جس ہلکے میں دو چار دفعہ گیا ہوں گا اس کو وہ توڑ دیں گے جس طرح آپ تحریک انصاف جلسے کر رہی ہیں اس وقت ملک گھر میں پیپلز پارٹی کا انتکہ کیا لہا ہے پیپلز پارٹی الیکشنرنگ یہ ہے اس لیے پیپلز پارٹی بھرپور جلسوں میں جائے گی اور پورے پاکستان میں وہ حصہ لے گی پیپلز پارٹی کا مقابلہ نون لیگ سے ہوگا یا تحریک انصاف ہوگا دونوں سے ہوگا ایک جماعت نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اداروں کو اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو ٹارگٹ جنہوں نے کیا ہوا ہے یہ سوال ان سے بنتا ہے ہم نے تو اداروں کو مضبوط کیا ہے آئین کو مضبوط کیا ہے ظلفہ کارلی بھوٹوک کے آئین کو بحال کیا ہے اور ہم نے کوٹ کو فیس کیا ہے اور کوٹ کے فیصلوں کا احترام کیا ہے اور ہم نے کوئی کریٹسائز بھی نہیں کیا تو اس لیے ہم تو ایک ڈیموکرائٹک طریقے کے ساتھ پیپلز پارٹی بڑھ رہی آگیا آج پارلیمنٹ اور سینٹ میں الیکشن کے حوالے سے ترمیم جو ہے اس کو منظور کیا گیا لیکن لازٹ ٹائم جو ختم نبوت کے حوالے سے جو کنفیجن ہوئی تھی اس بارے میں کوئی لائے عمل نہیں دیا گیا کہ ان کے سلاف کاروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی آپ کیا کہیں گے میرا خیال ہے کہ کمیٹی بنائی گئی تھی کہ کاروائی ہوگی تو میرے خیال اس کی رپورٹ جلد قوم کے سامنے آنی چاہئے کاروائی